اب اس مرحلے کے اوپر اگر آپ نواز شریف کو باہر جانے دیں گے تو آپ کی سیاست بالکل ہی ٹھپ ہو جائے گی لہٰذا آپ چاہیں نہ چاہیں ابھی شہباز شریف باہر گئے میں نے پہلے کہا انہیں پبلک اکاؤنٹس کومیٹری کا سربراہ نہ بنائیں انہیں پبلک اکاؤنٹس کومیٹری کا سربراہ بنا دیا پھر میں نے کہا باہر نہیں جانے دینا چاہیے ہم پہ الزام آئے گا وہ کسی نے اسی ایل پر نے ڈالا باہر چلے گئے اب یہ ساری چیزوں کا ہم پہ اثر ہوتا ہے اور ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی سیاسی کمزوریاں رہی ہیں فیصلوں میں جو ایک decision making ہے اس میں یقینی اور کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے کئی important فیصلے ہو جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا اور اس وقت ایک non elected لوگوں کی اور elected لوگوں کی بھی ایک ایک سرد جنگ جو ہے وہ ہے اور non elected لوگوں کے اوپر کافی جو ہے وہ objections ہیں اس کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے ultimately elected لوگ فیصلے کرتے ہیں non elected لوگ جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتے elected لوگوں کو فیصلہ سازی جو ہے وہ کرنی چاہیے تو وہ کیسے وہ جنگ جاری رہے گی یا کوئی کوئی جیدھار بھی ہو نہیں ہے جنگیں اتنی ہے لمبی تو نہیں چلتے جلدی ہو جائے گا اور ظاہر اگر elected power تو انہیں کی ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن پیچھے جو decision ہوئے حاصل طور پر جو وزارت کی changes آپ بھی اس کا شکار ہوئے اس میں تو non elected power میں تھے exactly لیکن یہ embarrassing ہے تو اس پہ کوئی آپ نے کوئی ان پارٹی کے اندر کو بات کی ہو کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹرز کا ایک بہت بزی سکیولز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارا شاید مقامی سیاست کا اتنا وقت نہیں ہوتا پرائم منسٹر کے پاس لیکن پھر آپ کی اصل قوت پارلیمان ہے آپ کی اصل قوت elected لوگ ہیں آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے اور آپ نے پارٹی کوئی redo تو نہیں کرنی ہے کہ آپ نے non elected لوگوں کو یا پارٹی سے ان لوگوں کو پارٹی حوالے کر دے جو زندگی میں ظاہر ہے کبھی جو ہے وہ کانسلر بھی نہیں رہے تو اس ٹائپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ultimately حال تو وزارعظم صاحب نہیں کرنے ہیں فیصلہ سازی فیصلہ تو انہوں نے کرنا لیکن یقینی طور کے اوپر یہ ایک issue ہے جس کو resolve ہونا ہے تو جب فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا بیزن ہیں بلکل ہیں آپ کی بھی پہنچ میں تھے وہ پرائم منسٹر تو کیا وہ زیادہ انہوں نے feed کیا جو non elected تھے کہ ایک دم decision آ گیا economy کے اوپر تھوڑی لمبی کہانی ہے وہ انشاءاللہ بات میں آپ کی performance اتنی اچھی تھی تو پھر آپ کیوں کہتے تھے کہ مجھے نہ ہٹا دیں یا آپ کو کیوں ہٹائیں نہیں وہ تو جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا maintain کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ ایک ہی چیز کو manage کرنے پہ لگ گئے تھے اس میں طاہر خان صاحب آ گئے یوسف بیگ مرزا صاحب آ گئے اس میں جو ہے وہ انعیم الحق صاحب بھی آ گئے اور اس میں وہ عرشد خان صاحب بھی آ گئے تو اتنے لوگوں میں تو پھر آپ کر نہیں سکتے نا کچھ ایک definitive position ہونی چاہیے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جب ایک ہی چیز کو پانچھے لوگ کرنا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو جو بعد میں ہوتا ہے تو اس لیے پھر ابھی جو ہے وہ پھر اس اور پھر ہماری پھر جو بڑے reforms میں نے شروع کیے ہیں information ministry میں ان کو بھی انڈ تک وہ جو ہے وہ نہیں جا پا رہے تھے most important حصہ یہ ہے کہ international stage کے اوپر آپ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس کو کیا کر رہے ہیں پلواما آپ کے سامنے ہے اس کو ہم نے وزرٹ دیکھیں اس کو آپ نے دیکھیں عرب بورٹ کے ساتھ تعلقات کو ہم نے کیسے منیج کیا جو بڑی فورن پالیسی کے اوپر وزارت اطلاعات پہلی بار نظر آئی ایک لمبے عرصے کے بعد میں نے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کو پورا تدیل کرنے کی کوشش کی ان کو ہم نے جو ہے وہ اس میں ٹھیک کیا otherwise تو پھر دیکھیں نا آپ نے جس طرح باقی سارے کام جو ہے وہ فوج کے اوپر اس پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی انٹرنیشنل جو ہمارا میڈیا مینجمنٹ ہے یہ بھی آئی اس پی آر کے اوپر آپ نے چھوڑ دی تھی وہ ہی کرتے تھے ہم نے اس کو واپس لے کے آئے ایک سیولین اس کا جو ہے وہ اس کو فیس ملا جو بہت امپورٹنٹ ہے فوج کو اگر آپ سامنے رکھیں گے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ملک کو اس کا امیج پرابلم آتا ہے سیولین فیس سے سامنے ہو اس کا ایک اور امپیکٹ جاتا ہے ایسے سیول ملٹری تعلقات ابھی ٹھیک ہیں اس سے بہتر ممکن نہیں ہے جتنے سیول ملٹری تعلقات اس وقت اچھے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اچھے نہیں رہے اچھا اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت فوج کی اپیٹائٹ نہیں ہے فوج کو پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ادارے جو ہیں وہ تمام ادارے جو ہیں ان کو اپنی 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 اور فوج پاکستان میں بڑی طاقتور ہے کوئی شبہ ہی نہیں اس میں سب سے ارگنائز انسٹیوشن ہے اب آگے چلیے کیا فوج پاکستان کو چلا سکتی ہے آنسر is no پاکستان کو سیولن حکومت نے سیول اداروں نے چلانا ہے فوج کو کیا کرنا چاہیے سیول اداروں کو طاقتور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اگر فوج یہ رول فیصلہ کر لے کہ انہوں نے یہ رول نہیں ادا کرنا تو کوئی پاکستان میں سیول ادارے تگڑے نہیں ہو سکتا اور یہ جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی ہے انفرمیشن منسٹری کی یہ اگر آئی ایس پی آر چاہے کہ پاکستان کا نیریٹیو انہوں نے دینا ہے تو وہ دیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک پورا سسٹم ہے طاقت ہے وہ بہتر ہیں پاکستان کی انفرمیشن منسٹری سے لیکن کیا یہ کرنا چاہیے انہیں آنسر is no پاکستان کی سیولین حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور سیولین حکومت کر نہیں سکتی ان کا ایپی بھینکی نہیں ہے ان کی جو لوگ وہاں پر لگے ہوئے وہ اس کابل ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے پی ٹی ایم کو کیا کیسے دیکھتے ہیں میرا یہ خیال ہے اس کو پلٹیکلی منیج کرنا چاہیے اس کا کوئی حل نہیں ہے طاقت اس کا حل نہیں ہے پلٹیکل منیجمنٹ کرنی چاہیے ساتھ سے ہم تو سیاست کا حصہ ہے وہ ہوتی رہتی ہے ایشو یہ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب چار پانچ چھے لوگ ایک چیز منیج کریں تو وہ منیج نہیں ہوتی اپوزیشن کے پاس دیکھیں اپوزیشن کے پاس نہ لیڈرشپ ہے نہ بیانیاں ہیں یہ بیانیاں کہ میرے ابو جیل میں ہیں تو اس کے لیے لوگ باہر نکلیں اور وہ کہیں میرے ابو جیل میں اس کے لیے لوگ باہر نکلیں بڑا مشکل ہے لوگ باہر نکلتے ہیں اور نماز شریف اور زرداری صاحب کی چاہست تو ویسی ختم ہو گئے ہر بندے کو معلوم ہے